دو بڑی ایٹمی طاقتیں بھارت اور چین کے درمیان سرحتی تنازہ کئی دہائیو سے جاری ہے تاہم پچھلے کچھ سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان اس تنازے میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے کچھ روز قبل ہی ارنوچل پردیش سے باجپا کے ممبر پارلمنٹ تاپر گاؤ کی جانب سے سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے بتایا گیا کہ چینی پیپلس لیبریشن آرمی نے ارنوچل پردیش کے اندر گس کر سپانگ زلے سے سترہ سالہ لڑکے کو اغوا کیا ہے ممبر پارلمنٹ نے ٹویٹ میں کہا کہ چینی پی ایلے نے اپرسیانگ زلے کے لنگٹا جور علاقے سے سترہ سالہ نوجوان میرام ترون کو اغوا کیا انہوں نے کہا کہ میرام ترون کو بھارت چین سرحت پر واقعہ آخری گاؤں بیشنگ سے اغوا کیا جہاں چین نے بھارتی لاقعے کے اندر تین چار کلومیٹر کی سڑک تعمیر کر رکھی ہے اس پر کانگرس لیڈر راہل گاندی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے موڈی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اب جبکی یوم جمہوریہ میں چند دن باقی رہ گئے ہیں بھارت کا مستقبل ایک ناؤمر لڑکے کو چین اغوا کر لیا ہم میرام ترون کے کمبے کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں ناؤمید نہیں ہونے دیں گے ہم شکست تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے موڈی پر نشانہ ساتھ دے ہوئے کہا کہ وزیر آزم کی بزدل خاموشی ان کے عمل کو بیان کرتی ہے انہیں کسی کی فکر نہیں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے جب نوجوان کے اغوا کے الزام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس صورتحال سے واقف نہیں ہے چین کی پیالے سرحدوں کو قانون کے مطابق کنٹرول کرتی ہے اور غیر قانونی داخلے اور خارجہ سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے وہیں اگرچہ بھارتی وزارت خارجہ کی جانت سے ابھی تک اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے تاہم نوجوان کے اگوا کاری کے قبر ملنے کے بعد بھارتی فوج نے ہاٹ لائن کے ذریعے پی ایل اے سے رابطہ کیا ہے ارناشل میں اگوا کاری کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل ستمبر دوہزار بیس میں پانچ نوجوانوں کو پی ایل اے نے بالائی سوبن سری زلے سے اگوا کیا تھا مارچ دوہزار بیس میں اس علاقے سے اگری سالہ نوجوان کو اگوا کیا تھا اور ان سب ہی کو بعد میں فوج کی مداخلت کے بعد رہا کیا گیا گزشتہ سال دسمبر میں چین نے ارناشل پردیش میں پندرہ مقامات کے لیے چینی تبتی اور رومن میں نئے ناموں کی فیر استجاری کی ہے رپورٹس کے مطابق نام بدل کر ان علاقوں کی حد بندی کی گئی ہے جن میں آٹھ ریایشی مقامات چار پہاڑ دو دریا اور ایک پہاڑی درہ شامل ہیں اس پر ردعمل کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگ جی نے کہا کہ ارناشل پردیش ہمیشہ سے بھارت کا ٹوٹ انگ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا پہلا موقع نہیں جب چین نے ارناشل پردیش کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی ہو 2017 میں بھی چین ایسے نام رکھنا چاہتا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ 2019 میں وزیراعظم موڈی وزیر دفاع راجنات سنگ نے ارناشل پردیش کا دورہ کیا تھا 2020 میں امیت شاہ اور 2021 میں نائب صدر ونکیا نائیڈو نے دورہ کیا اور سبھی دوروں پر چین نے اعتراض جتایا تھا انٹی ٹی وی کی جانب سے اٹھران جنوری 2021 کو ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کے حدود کے اندر ساڑھے چار کلومیٹر ارناشل پردیش کے سبنسری زلے میں چین نے 101 مکان تعمیر کیے اس کے بعد نومبر 2021 میں انٹی ٹی وی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ چین نے ارناشل کے شیعومی زلے میں بھارتی حدود کے اندر چھے کلومیٹر گس کر ساٹھ عمارتیں تعمیر کی ہیں اس وقت بھارت چین کشیدگی ارناشل میں ہی نہیں بلکہ لداخ میں بیچاری ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ سرحدی تنازع بھارت کے لیے گلے کی ہٹی بنتے جا رہے ہیں چین نے لداخ میں معروف پینگ یانگ چیل پر نیا پل تعمیر کرنا شروع کیا ہے اس پر تنس کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ چین ہماری سرحد میں پل تعمیر کر رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ کئی موڈی افتتہ نہ کرنے چلے جائیں اسی طرح سے رماسال کے شروع میں سرکاری چینی میڈیا کی صحافی نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ گلوان میں چینی قومی پر شملہ رہایا گیا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں جون دوہزار بیس میں خون ریز جڑب بھی ہوئی تھی بھارت اور چین کے درمیان پہن تیس سو مربع کلومیٹر سرحد جسے لائن اف ایکچول کنٹرول کا نام دیا گیا ہے پر دو مقامات پر تنازع ہیں چین بھارتی ریاست ارنوشل پردیش سمیت نبی ہزار کلومیٹر علاقے پر اپنا دعویٰ کرتا ہے وہی بھارت چین پر الزام لگاتا ہے کہ اکسائی چین علاقے میں 38000 مربع کلومیٹر پر چین نے قبضہ کر رکھا ہے سرحدہ تنازع پر دونوں موال کے درمیان 1962 میں جنگ بھی ہو چکی ہے اکسائی چین چین کے متنازع صوبے سنگ کیان کے مغرب میں واقع ہے اور چین کا دعویٰ ہے کہ اکسائی چین اسی کا علاقہ ہے تاہم بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ مرکزی زیر انتظام لدہ کا حصہ ہے اسی طرح سے دوسرا مکمون لائن کا جنوبی علاقہ ہے برطانوی دور حکومت میں اس کا نام شمال مشرقی سرحدی ایجنسی تھا اور اب یہی علاقہ آج ارناشل پردیش کہلاتا ہے جس پر 1914 میں ہونے والے شملہ مہایدے کے ایک حصے کی طور پر برطانیہ اور طبوت نے اتفاق کیا تاہم چین نے اس مہایدے کو تسلیم نہیں کیا تھا چین کا دعویٰ ہے کہ ارناشل پردیش جنوبی طبوت کا حصہ ہے وزر مشرقی لڈاک میں جون دوزار بیس میں غلبان وادی میں چینی فوج کے ساتھ جڑپو کے دوران ایک کرنل سمیت بھارتی فوج کے بیس احلکار مارے گئے تھے جبکہ اس میں چار چینی فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے اس دیرینہ تنازع کو حل کرنے کے لیے لگ بگ چودہ ادوار کی باتچیت دونوں والے کی افواج کے درمیان ہوئی تاہم ان کا اب تک کوئی مضبط نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے بیورو ریپورٹ نو کے کلم موسیقی